حریص بھائی آپ نے جب اس آور میں وکٹ لی پہلی اس سے پہلے کافی لوگ جا چکے تھے لیکن جب وہ وکٹ لیا آپ نے تو پھر لوگ پر ایک شور تھا تو کیا لوگوں نے آج صحیح طریقے سے 12 من کا کردار ادا کیا آپ کے لیے کیونکہ اس کے بعد پھر وکٹ لی اور ایک سیٹ ہو گیا ٹون تو بھی ہونس میں بتاؤں تو میں کراؤڑ کو دیکھا ہی نہیں کون گیا یا کون نہیں گیا میرا میج میں دیان تھا سوری لاسٹو حزیفہ اور مرزا ایک بار یہی سوال ہے کراؤڈ کے حوالے سے ہی کہ کراؤڈ اس طرح پمپپ کرتا ہے جس طرح لوگ آرے سارے بیک کر رہے تھے تو ہوم کرکٹ کیوں اتنی ضروری ہوتی ہے کیونکہ بہت بڑے سپین ہم نے مشکی ہے آپ لوگ لگیں کیا کھیل رہے ہیں کتنا سپورٹ ملتا ہے جب پورا کراؤڈ آپ کو پھر پل اپ کر رہا ہو دیکھیں جس طرح کی یہ بھی میچز ہمارے جا رہے اور جس طرح کراؤڈ آ رہا ہے اور جس طرح سپورٹ کر رہا ہے کرکٹ دونوں ٹیم کو کافی اچھا لگ رہا ہے جس اتنے کراؤڈ میں کھیلنا پلئر آپ کو انرجی ملتی ہے آپ بوسٹ اپ آ رہے ہوتے ہیں اور اپنی پرفارمنسز کو بہتر کرنے کوشش کرتے ہیں کیونکہ جو کراؤڈ آیا ہوتا ہے اس کی کافی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں پلئروں سے تو کوششی ہی کرتے ہیں ان کو جتنا انٹرٹین کیا جائے وہ زیادہ اچھا ہے آٹ اف نوہ ویر آپ آئے ٹوائلز دیئے سیلیکٹ ہوئے پھر پاکستانی ٹیم میں سیلیکٹ ہوئے لاہور کلندرز نے کتنا رول پلے کیا آقب جاوید نے اس کے بعد پاکستانی ٹیم کے بولنگ کوچز نے اور اب آپ اپنے کو آپ کو کس مقام پر دیکھتے ہو کیونکہ لوگوں کی توقعات بڑھ جاتی ہیں جب آپ اچھا پرفارمن کرتے ہو تو آپ سمجھتے ہو کہ اب ان کی ایکسپیکٹیشن پر پورا اترنا آپ کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں ہوگا ہاں دیکھیں نوڈاوٹ جس طرح سٹارٹ آڈا کیریئر میرا لاہور کلندرز سے ہوا سب کوئی پتا ہے اور جس طرح آکب آئی نے سٹارٹ میں کام کیا اس کے بعد جس طرح پی ایس ایل کھیلی اور اس سے جاری بات ہے کہ انٹرنیشنل ایکسپوریور ملا اس سے کافی کونفرنس ملتا ہے اور اس کے بعد جس طرح ڈیفرنٹ کوچیز کے ساتھ کام کرتا گیا اور جاری بات ہے آپ جس طرح ڈیفرنٹ کوچیز کے ساتھ کھیلتے ہو آپ کو ایکسپیئرنس کو اپنا شو کرتے ہیں تو اس سے آپ لرن کرتے ہو کافی کچھ اب جس طرح پاکستان ٹیم میں بھی جس طرح میں ڈیفرنٹ کوچیز آئے انہوں نے کافی کام کیا اور بلکل جب آپ کھیل رہے ہوتے ہو اور پرفارم کرتے ہوتے ہو تو میں نے جس طرح منشنل کیا گیا جتنے بھی فینز ہوتے ہیں ان کی ایکسپیٹیشنز آری بات ہے ایدھا پلیئر وہ ہوتی ہیں اور جب آپ پرفارم نہیں کرتے ہو وہ ہرڈ بھی ہوتے ہیں اور جب وہ پرفارم کرتے ہو تو وہ خوش بھی ہوتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے ایدھا پلیئر کوئی بھی ایسا یہ نہیں چاہتا کہ وہ پرفارم نہ کرے اور اپنی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا اپنے ٹیم کے لئے بیس دے سکوں جو مرضی سیٹوشن ہے